اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تیبا ویکسین کی جاتی ہے اور کون کون سی ویکسین کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن کا شڈیول ہے اس پر بھی مکمل بات کی جائے گی تو ایک نئے بندے کے لیے انشاءاللہ مکمل انفرمیشن ہے آج کی ویڈیو کے اندر مکمل ویڈیو سننے کے بعد اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھے گا انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے تو چلے آئیے بلا تخیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دیسی چوزے کی فارمنگ کے اس سیزن میں خاص کر چالیس دنوں کی فارمنگ زیادہ تر کی جاتی ہے جس کے اندر ایک دن کا چوزہ ہیچری سے خرید کر چالیس دنوں میں اس کو تیار کیا جاتا ہے اور چالیس دن تک تقریباً تین سو گرام کی ایورج وہ چوزہ آپ کو فارم پر دیکھے جاتا ہے اگر آپ نے اچھی فیڈ کا استعمال کیا ہو ہمارے پاس جدہ فیڈ ہے جس کا الحمدللہ بہترین ریزلٹ ہے تین سو سوہ تین سو گرام تک چوزہ چالیس دنوں میں اس کا وزن حاصل ہو جاتا ہے تو یہ تو تھی ویڈ کے بارے میں انفرمیشن اس کے ساتھ ساتھ چوزہ تقریباً جو فیڈ کی بوریاں خرچ کرتا ہے ان چالیس دنوں کے اندر وہ ہے تیرہ سے چودہ بوریاں تقریباً ٹوٹل فیڈ کی لگ جاتی ہیں ایک ہزار چوزے کو پالنے کے لیے اب فیڈ کی کیٹیگری پر اگر بات کی جائے تو فیڈ اس میں دو طرح کی استعمال ہوتی ہے اس میں ایک پری سٹارٹر ہے جو کہ چودہ پی ایس کے نام سے آتی ہے دوسری فیڈ چودہ نمبر گروور کے نام سے آتی ہے جو کہ موٹی فیڈ ہوتی ہے جو آپ کی پی ایس فیڈ ہے سب سے پہلے جو استعمال کی جاتی ہے وہ بلکل بریک فیڈ ہوتی ہے جو کہ چھوٹا چوزہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو کے اندر ہے یہی ایک دنوالا چوزہ ہیچری سے ہم آپ کو سپلائے کرتے ہیں آپ کے فارم پر اور یہ چوزہ بلکل بریک اس کی چونچ ہوتی ہے تو یہ بریک فیڈ آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہے تو اس چوزے کو سب سے پہلے آپ نے پہلے دس دن تک یہی چودہ پی ایس کے نام سے فیڈ دینی ہے تو ٹوٹل آپ کے اگر تیرہ بیگ ٹوٹل چالیس دنوں میں لگ رہے ہیں تو اس میں سے تین بیگ آپ کے چودہ پی ایس کے لگیں گے یعنی کہ پری سٹارٹر فیڈ کے لگیں گے اور باقی جو دس بیگ ہوں گے وہ گروور کے لگیں گے اور گروور کا ریٹ بھی پری سٹارٹر کے ریٹ سے تقریباً تین سے چار سو روپیہ کم ہی ہوتا ہے تو یہ تو تھی اس کی فیڈ کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ چوزے کی ویکسینیشن کا کیا شیڈیور ہوتا ہے ہم خاص کر گولڈن مصری کے اندر کون کون سی ویکسینز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آپ کو ہیچری سے جب چوزہ سپلائی کرنا ہے تو انڈی کا جو سپری ہے ویکسین ہے وہ ہم نے آپ کے چوزے کو کر کے بیجنی ہے جو بھی آپ کو ریٹ بتائیں گے اسی ریٹ کے اندر ہی ہم نے آپ کو سپری ویکسین کا کر کے بیجنا ہے انڈی کا اس کے بعد جو دوسری ویکسین ہے وہ آپ نے اپنے فارم پر چوزہ لانے کے بعد پانچویں دن پر کرنی ہے انڈی پلس آئی بی کی ویکسین جس میں رانی کھی اور اس کی سانس کی بیماری کی حفاظت کے لیے انفیکشیس برونکائٹس کی حفاظت کے لیے آپ نے اس کو انڈی پلس آئی بی کی ویکسین کرنی ہے اس کے بعد دس میں بارویں دن کے درمیان گمبورو کی ویکسین ہوتی ہے گولڈن مصری چوزے کے اندر اور اس کے بعد آپ کو 22 یا 25 دن کے جب چوزہ ہو جاتا ہے تو انڈی لسوٹا کی ایک ویکسین کی جاتی ہے تاکہ رانی کھیت کا مزید اٹیک نہ ہو انڈی کلڈ کی بھی ویکسین ہوتی ہے انڈی لسوٹا کی بھی وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں تو یہ تین ویکسین کا شیڈیول ہے ڈے وائز میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے فیڈ کا شیڈیول بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اب اس کے بعد میڈیسن کی اگر بات کریں تو نارملی انٹی بائٹکس دو سے تین اس کے اندر چلتی ہیں جس میں ایک انروفلوکسسین ہے ایک مخسل ہے اور اس کے بعد اگر وائٹا من کی بات کریں تو وائٹا سول سپر کے نام سے یا وائٹا سول گولڈ کے نام سے وائٹا من کا ایک پاؤڈر آتا ہے مارکٹ کے اندر جس کا بڑا ہی اچھا ریزلٹ ہے آپ کا چوزہ اس سے بالکل ایکٹیو توانہ رہے گا تو مکمل ویکسینیٹڈ اے گریڈ چوزہ ہم بھی آپ کو اپنی ہچری سے فیصل آباد سے سپلائی کر رہے ہیں پورے پاکستان میں جو بھی بندے انٹرسٹڈ ہوں وہ ہم سے رابطہ کر کے اپنا چوزہ بک کروا کے پانچ سے چھ دنوں کے اندر اندر اپنے فارم پر ڈیلیوری بھی لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں